موسیقی پانی کی تندو تیز موجوں میں ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجل ہو گئے ہیں ان کے پہاڑ جیسے غم جیسے غم کا اندازہ کیسے ممکن ہے ہزاروں بستیاں سیلاوی پانی میں خسوخاشاک کی طرح بہ گئیں کروڑوں لوگ جو کبھی اپنی کچھی جھوپڑی میں بھی سکون کی نیند سوتے تھے ان کو اپنے پیاروں کو دفن کرنے کے لیے بھی دوگز زمین میسر نہیں فصلے تباہ ہوں جانور ختم ہوئے جن کا سب کچھ ختم ہو گیا ان کے لیے تو گویا جینے کی آس ہی ختم ہو گئی وہ پکارتے رہے کہ ہمیں بچالو ہم ڈوب رہے ہیں ہم بے پری موجوں کی قبروں میں بے گورو کفن اتر رہے ہیں جس بٹی میں لطپت بچوں کی بے جان لاشوں نے اہل اقتدار کا دل موم نہ کیا تو ان کی دوہائی آہیں سسکیاں بین کون سنتا کون انہیں بتاتا کہ وہ خدرتی آفت کی زد میں ہیں بیس انسانوں کو جب سیاست سے فرصت ملے گی تو ضرور تمہاری جانب پلٹ کر دیکھیں گے آج میرا ملک دوب گیا ناکابتسان پہنچ چکا تو حسرتوں کی قبر پر فاتح پڑنے حکمران بھی پہنچ گئے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کو تو دس دس لاکھ روپیہ وفاق سے اور مجھے یقین ہے امنا سندھ حکومت سے بھی ان کو کمپنسن دی جا رہی ہے تو پچیس ہزار روپیہ فی گھرانا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آج سے ان کی ترسیل ہو جائے گی شروع ہو جائے گی سیاست کی نہیں خدمت کا ٹائم آ گیا ہے اور ہم سب کیلئے ایک امتحان ہے کہ پاکستان کے سارے سیاسی جماعتے کو ایک ہو کے اس مشکل کا مقابلہ کرنا پرے گا ہمارا سب سے جو اس فقت ضروری چیز ہے وہ ٹینس ہے صبح حکومت وفاقی حکومت اپنے طرف سے جتنا کر سکتے کر رہے ہیں جن کے پاس بھی ٹینس ہوں گے وہ اگر آپ پنچا سکتے ہیں مدد دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا سب سے پہلے ضرورت ہے پنجاب کے سیم چودے پرویزلائی سے بات کی تھی ان سے بھی ہم پوری کمن کی ہوگی کہ جو علاقوں کے اندر نقصان ہوا ہے دی جی خان اور راجل پور میں خاص طور پر جدر زیادہ نقصان ہوا ہے ادھر وہ پورا ابزور لگائیں گے سندھ اور بلوچستان بہت متاثر ہوئے ہیں سندھ کے اندر تو سب سے زیادہ اس وقت نقصان ہے اور اس کے لیے ساری قوم کو مل کے اس کا سامنا کرنا پڑے گا سندھ بلوچستان خیبر پختون خواہ جنوبی پنجاب کون سا علاقہ ہے جہاں یہ سلابی پانی اور بارشوں کی آفت سے تباہی اور بربادی اور اربادی اور علمناک موت کے دل دہلا دینے والے نقص نہیں چھوڑے ہیں دل یہ مناظر دیکھ کر خون کی آسو رو رہا ہے کہ جب دکھ کی گھڑی میں جن کے گلے لگ کر رونے سے دل کا بوجھ ہلکہ ہوتا ہے وہ ہی نہ رہیں تو دلاسہ کون دے گا اجڑی بستیوں میں جب پانی اترے گا تو پیاروں کی گلیوں میں پڑی لاشیں پہجان کرنے کا مرحلہ آئے گا تب تک جو زندہ پچ گئے وہ تو ایک قسم کے جیتے ہی جی ہی مر جائیں گے سلاب زدگان حکومت سے مکمل نالہ دکھائی دیتا ہے ساکو کشے ملینہ ساکو ٹینٹو ملین سارے نکینے کے بچے میں سارے روڑتے پانتا ہے حکومت کا یہ جو سربراہ ہے نمائدہ چون ہو ہے اس کا یہی وجہ ہو ہے تو بسے واؤٹ کے لیے اس کے مائے عوام ہوں میں کھانے پینے کے لیے مائے جو ہوں سے وہ مشکلہ میں اس کا عوام ہی نہیں ہوں کبھی کھاتے ہیں کبھی بھوک کے سوتے ہیں تم خود دیکھو آگے آکے ادھر بچے بھوک سے چیک رہے ہیں ہم کھلے آسمان کے نیچے تقریباً چار تین چار پھٹ پانی ہی ہمارے مکانوں میں ہم نے ایم پی اے ایم اے سب کو جو رستوں پر آ رہے ہیں بول کے جا رہے ہیں مگر کوئی ہیلپ نہیں کر رہا ہے اب ایک طرف تو پانی آسمان سے برس رہا ہے تو دوسری طرف سہلاب بستیوں کی بستیاں جاڑ رہا ہے بلوشستان اور سن کے دہی علاقوں میں سہلاب نے پہلے ہی غربت کی چکی میں پیسے لوگوں کو مزید محتاج اور بے بس کر دیا ہے مکانات منہدم ہو چکے ہیں کھیتوں اور فصلوں میں پانی ہی پانی ہے جبکہ اس پانی کی وجہ سے زمینی راستے بھی تقریباً منکتا ہو چکے ہیں طاقتور ریلے پل مکانات اور لوگوں کو بہا لے جا رہے ہیں پانی نے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی بربادی پھیلائی ہوئی ہے ہر طرف آہو بکا ہے سوشل میڈیا پر مناظر ہیں زندگی سسک رہی ہے لاشوں کی امبار ہیں بیپرا پانی ٹنو وزنی گاڑیا تنکوں کی بانت بہا لے جا رہا ہے سہلاب کی تباہی اور امداد میں کمی سے متعلق ہر طرف یہی کہانیاں یہ پہلے بار نہیں ہے دوزار دس میں بھی سہلاب نے ملک میں تباہی مچائی تھی صدی کے بدترین قرار دیا گئے سہلاب سہلاب سے دو کروڑ لاکھ لوگ متاثر ہوئے تھے سہلاب سے ایک ہزار سات سو اکیاسی افراد جابہاں جبکہ قریباً تین ہزار لوگ زخمی ہوئے تھے ملک کے بیاسی ازلابیت تقریباً دو کروڑ ام لاکھ متاثر یا مکمل طور پر تباہ ہوئی تھی لیکن اس مشکل وقت میں حکومت فوج اور عمام نے مل کر منظم کاروائیاں کی تھی اور جلد ہی اس بوران پر کابو فایا تھا پھر دوس ممالک اور انجیوز نے بھی رکوب اکٹھی کرنے میں اہم کردار ادا کیا وزیراعظم آفیس نے ریلیف فنڈ کی مد میں ڈیڑھ کروڑ سے زائد روپے اکٹھے کیے فلاحی تنظیموں کے ساتھ ساتھ تاجر برادری اور ملک کے مخیر حضرات نے متاثرین کے لیے کھانا، کپڑے اور پناہ گاہوں کا انتظام کیا اس لقصاد پر کابو پانے کے لیے اقوائی متحدہ نے دنیا سے دو ارب ڈالرز کی اپیل کی عورتوں اور گلوکاروں، کھلاڑیوں نے بھی سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بہت کام کیا یہ وہ وقت تھا جب چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے نیجی ٹی وی پر پانچ گھنٹے طویل ٹرانسمیشن کی اور چھے کروڑ سے زائد روپے اکٹھے کیے میڈیا نے سیلاب پر طویل نشریات چلائی اور تو اور برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی نے تو سیلاب کی کپریش کے لیے ایک سیل بھی بنایا تھا حالیہ سیلاب سے صرف سندھ میں ساڑھے تیرہ لاکھ سے زائد افراد متاثر اور سات سو پچاس سے زائد افراد جاوہ حق ہو چکے ہیں جب سے زائد املاق سیلاب سے تباہ ہو چکی ہیں حالیہ سیلاب کو ماہرین سماجی تنظیموں کے سربراہ دوزار دس والے سیلاب سے کہیں زیادہ تباہ کو انقرار دے رہا ہے چیلنج کے لیے ویڈیو بنایئے سیلابی علاقے میں کھڑے ہو کے کہ وہ کچھے مکان جن کو ہم سندھ میں اندھو نے سندھ یا ہم جنوبی پنجاب میں کچھے مکان کہتے ہیں بلوستان میں کے مطلب جن میں پانچ چھے کمرے ہوتے ہیں لیکن ان کا نام کچھے مکان ہوتا ہے کوئی ایک مکان اگر بچا ہے تو بتا دیں پندرہ بیس لاکھ مکان صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے ٹی وی پہ کیا چل رہا ہے فلاں سیاست دان کیلہ کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے وہ جوس پی رہا ہے نہیں پی رہا ہے یہ میٹر اس سے بہت آگے کی بات ہے اب ہم جا رہے ہیں انسانی علمیہ کی طرف اتنی بڑی تباہ کاری ہے اتنی بڑی تباہ کاری ہے اور بارش نہیں رک رہی ہے بارش بلکل نہیں رک رہی ہے ہم اس وقت راشن دے رہے ہیں پکاوا کھانا دے رہے ہیں ہم وہاں ٹینڈ دے رہے ہیں لیکن ہم کون ہے ہم اتنا سا ہی دا رہے ہیں یہاں پچھے تیس پچاس لاکھ تو گھری بہ گئے بھائی تو لوگ کتنے ہوں گے اس پہ بات ہی کوئی نہیں کر رہا ہے بہت لائک موڈ میں لیا جا رہا ہے اب بات یہ ہے کہ پانی تو اس وقت ہترے گا جب بارش رکے گی بارش تو نہیں رک رہی بارش تو ہوئے جا رہی ہے جن لوگوں کے گھر بے گئے سڑکوں کے کنارے پہ پہاڑوں پر چڑ گئے پہاڑ کو ہم دور سے دیکھ رہے ہیں ہم کہنے پہاڑوں پر مکھیاں آ گئیں ہیں نہیں نہیں انسان ہیں ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے امدادی کام کیوں نہیں شروع رہے ہیں ملک کو آفت زیادہ کیوں نہیں قرار دیا جا رہا اس وقت تو میں سمجھتا ہوں آرمی کو بھرپور طریقے سے اتر جانا چاہیے کراچی پاکستان کی روڈوں گلیوں سڑکوں میں لوگ خیمے دیں پلاسٹک والے جن کے اندر پلاسٹک لگا ہوا وہ آلے خیمے چاہیے کیونکہ لوگ کھلے آسمانوں کے نیچے پڑے میں چاول کی جو پلاسٹک والی بوری آتی ہے چینی کی اس کو سل سل کے سر کے اوپر ڈال کے بیٹے میں باپ الگ بیٹھا ہے بیٹی الگ بیٹھی ہے بیٹا الگ بیٹھا ہے چھوٹے بچے گوت کے الگ ہے آپ نے بالکل درست کہا کہ آپ تو ایک تنظیم ہے جی ڈی سی کیا کر لے گی جی ڈی سی کی بھی کچھ لیمٹیشنز ہیں کیا مخیر حضرات اپنی مدد آپ کے تحت نہیں پہنچ رہے ہیں وہ لوگوں کے مدد کے لئے علاقے آفت زیادہ نہیں ہیں ایٹی پرسنٹ پاکستان ڈھوپ گیا ہے فازل پور راجن پور لیا جا کے دیکھیں تو پورے پورے شہر تونسہ شریف مٹ گیا ہے وجود پانی لے گیا سب کچھ لاکھوں خیمے چاہیے لاکھوں خیمے جو لوگ گھر آ رہے ہیں ان کا گھر ہی نہیں ہے بارش لے گئے ہی گھر جن کے پیارے بہ گئے وہ بہ گئے جن کی لاشیں مل بھی رہی ہیں کہاں دفلائیں گے پانی کھڑا ہے آٹھ فٹ میں بتا رہا ہوں اتنی آفت ہے میں لوگوں سے پھر گزارش کر رہا ہوں بسکٹ وہ ان کے پا پکانے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے بھائی اگر دس دس دبیں بسکٹ اور پانی کی بوتلے دیں گے جہاں کہیں بیٹھیں گے اور صرف پلاسٹک دیں گے سر پر ڈالنے کے لیے یقین کریں زندہ رہ جائیں گے کہاں لے کر جائیں گے ہمیں ایک کروڑ لاشیں سرورہ جیٹی سی فاؤنڈیشن میں ہماری پرگرام میں دو روز پہلے یہ منظر کشی کی تھی دلچیر دینے والی گفتگو آپ سن رہے تھے بارہ سال بعد دوزار بائیس میں اب ایک بار پھر ملک ڈوب چکا ہے سر دوزار دس میں آنے والے سہلاب نے بھی تباہی مچائی اور گزر گیا لیکن اس مرتبہ سہلابی ریلے جو تباہی مچا رہے ہیں یہ سلسلہ دو ماہ سے زائد سے جاری ہے لوگ گجڑتے ہیں اور پھر خود ہی بحالی کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں کہ نیا سہلابی ریلہ ان کی پہلے سے ٹوٹی کبر مزید توڑ جاتا ہے دوزار دس کے سہلاب میں ملک کے اٹھتر جبکہ دوزار بائیس میں ایک سو سولہ ازلاع متاثر ہوئے ہیں سندھ اور بلوچستان کے دبے فیصد لوگ سہلاب سے مکمل یا جزوی طور پر متاثر ہیں سڑکے پول اور مکانات سہلابی پانی میں بیٹ چکے ہیں ہزار کے قریب انسانی جانے زیادہ ہو چکی ہیں لوگ بے گھر اور بے سرو سامان اوچے مکانات اور کہیں کہیں انتظامیہ کے فرام کرتا ہے ٹینٹ میں بے یاروں مددگار بیٹھے ہیں تماہی کی کیا داستانے رکھتا ہے اس کا منظر آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے کیسے کیسے بلند و بالا امارات سیکنڈز میں پل بھر میں ملیا میٹ ہو رہی ہیں زمین بوس ہو رہی ہیں یہ منظر آپ نے دیکھے ہم تو یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت جو میدان عمل میں ہیں ذرا ان سے بات کرتے ہیں اس وقت سربراہ ایدی فاؤنڈیشن فیسلیدی صاحب ہمارے صاحب ٹیلفون لائن پر موجود ہے فیسلیدی صاحب السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ مناظر ہم تک پہنچ رہے ہیں گفتگو ہم تک پہنچ رہی ہے اس سے پہلے ہم نے زفر عباس صاحب کو سنا دل چیر دینے والی گفتگو ہے ہم تو یہ سب یہاں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت ریلیف آپریشن میں ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا مناظر ہیں آپ کے ساتھ میں میں ابھی اس وقت موجود ہوں ڈسٹرک جادو کے تحصیل مہر میں ان کے جتنے گاؤں ہیں یہ سارے ڈوب چکے ہیں اور لوگ بڑی پیمانے سے نقل مکانی کر رہے ہیں اس طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ان کے رشتے داروں کے جو گھر اونچے ہیں جو ڈوبے نہیں ہیں اس طرف اور شہروں کی طرف مائگریٹ کر رہے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس وقت میں نے تقریباً تین گھنٹے میں سو سے زیادہ خندانوں کو مائگریٹ ہوتے دیکھا ہے یہاں سے یعنی اپنے ملک میں لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں یہ آئی ڈی پیز بن رہے ہیں اب کس طرح سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے اب یہاں بیٹھ کر بہت سارے لوگ ان کی مدد کرنا بھی چاہتے ہیں جیسے جیسے موبیلائزیشن ہو رہی ہے ان کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ سٹار ویشن ہو رہی ہے لوگ بھوک سے بے حال ہیں آگے جا کے ایسا جانور ان کے ایسے خاصے مر رہے ہیں وہ کی خوراک بھی مل رہی ہے اور آگے جیسے ایسے وقت گزرتا جائے گا صورتحال مجھے لگ رہا ہے کہ خراب ہوتی جائے گی شہر کے اندر ایک تو ہماری میڈیا نے دکھایا نہیں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اب جا کے یہ آج ساتھوہ آٹھوہ دن ہے لوگوں کو آٹھوہ دسوہ دن ہے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے ہم لیٹ ہو گئے ہیں بہت اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کرنی چاہیے مقامی لوگوں کی سپورٹ کرنی چاہیے جو مقامی انجیوز ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سچویشن کیا ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ انجیوز اتنی بڑی تعداد کے اندر ریسورسز نہیں ہیں وہاں پر جتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ ہونے چاہیں گے اور پھر ایس فر ایس ریلیف آپریشن اس کنسرن تو ریلیف میں کس قدر چیلنجز کا سامنا ہے کیا دکھت آ رہی ہے اس وقت صورتحال اس وقت راستے بند ہیں زیادہ تر لوگ اچھا مین روٹس کلیر ہیں لیکن اندر تحاتوں کی جو راستے ہیں ان سب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے جو بھی بچا کچھا سامان ہے وہ خوشکی پہ رکھیں کیونکہ نیچے سارا ڈوبا وائن کی ساری فصلے برباد ہو چکی ہیں اور کہت جیسی صورتحال بن رہی ہیں یہاں پہ آنے والے دنوں میں اگر ان کو امداد فوری طور پر نہ پہنچی تو یہاں پہ کہت کی جیسی صورتحال بن رہی ہے حکومت کو اپنی انداز پیس کرنی چاہیے حکومت کو اپنی انداز پیس کرنی چاہیے اور بین الاقوامی جو 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 ڈیولپ کنٹریز ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں میں اقوام میں متحدہ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ہم جو شکار ہوئے ہیں یہ گلوبل وارمنگ کا شکار ہوئے ہیں اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے یہ ڈیولپ کنٹریز کی جو کارمن ایمیشن اتنی خطرناک لیول پہ بڑی ہے دنیا جو گلوبل وارمنگ کی طرف جاری ہے اس کا شکار ہیں ان کو ہماری مدد کرنی چاہیے جتنا انہوں نے ایمیٹ کیا ہے کارمن اب ہماری بھی مدد کریں اس طبائی کی ذمہ دار وہ بھی ہیں آپ درست فرما رہے ہیں روٹ کاؤز تو اس کا انوارمنٹل چینجز ہے جو گلوبلی ہو رہی ہیں لیکن اس طرف توجہ نہیں کی جاتی اب تو فائر فائٹنگ موڈ میں ہم اس وقت ہیں کہ اپنے لوگوں کی جانوں کو بھی بچایا جا سکے املاک کو بھی بچایا جا سکے جو اس ٹار ویشن کی آپ بات کر رہے ہیں ان تک خوراک بھی پہنچائی جا سکے تو یہ فرمائیے گا کہ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکار بھی اور آپوزیشن بھی کچھ میدان میں آئی ہے کچھ پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں سرکاری سطح پر کس حد تک امداد پہنچ رہی ہے اور پھر آپ کے خیال میں اس وقت جو ہم نے خبریں سنی کہ خیموں کی ضرورت ہے ایسے کیمپس کی ضرورت ہے جو پلاسٹک کے بنے ہوئے ہوں تاکہ لوگ اس پر اپنے آپ کو اٹلیس پانی سے تو بچا سکے محفوظ کر سکے تو سرکار کیا کر رہی ہے اور پھر یہ جو خیمہ بستیاں ہیں کیا بن رہی ہیں کیا یہ خیمے پہنچ رہے ہیں خوراک پہنچ رہی ہیں آر دن سے میں ہاں پہ موجود ہوں آج پہلا دن ہے میرا جو بغیر بارش کے گزرا ہے پچھلے تین دنوں سے رات اور دن بارشیں ہو رہی تھی میں تھا نواب شاہ میں نواب شاہ کی یہ صورتحال اور اس کے ایرکی کی صورتحال یہ تھی ابھی نصیر آباد بلوچستان سے کل مجھے ڈی سی کا فون بسلسل آ رہا تھا کہ آپ اپنی کشتیاں دے دیں لوگ جو ہیں وہ گوٹھوں میں فس ہیں وہیں بہت بہت شکریہ فیصل ایدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سربراہ ایدی فاؤنڈیشن ہے اب ایدی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے جی ڈی سی اور ایسی تنظیمیں میدان عمل میں ہیں یہ سب ہے لیکن سرکار کی مدد کی ضرورت ہے بیرل اقوامی ڈونرز کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے اب اس وقت سیاست کی ضرورت نہیں ہے سیاست کو پسے پشٹ ڈال کر ان لوگوں کی دل جوئی کی ضرورت ہے اور اندھیری رات آئی ہے ستارے ڈوب جائیں گے وہ توفہ اٹھنے والا ہے کنارے ڈوب جائیں گے میری مانو چلو مجدھار میں موجوں سے ٹکر آئے بگر نہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے اب یہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے وزیراعظم دورہ قطر کے بعد واپس پہنچے کتیا ہوا انویسمنٹ کی بات ہو رہی ہے کن کن سیکٹرز میں سرمایہ کاری کی جو ہے امید پیدا ہو گئی ہے اس میں بات کریں گے اس میں ایک کے بعد ہماری ساتھ کے وزیراعظم شہباز شریف کامیاب دورہ قطر مکمل کر کے وطن واپس پورچ چکے ہیں قطر میں کیا ہوا وزیراعظم کی امیرے قطر قطری قیادت کے دوسرے لوگوں سے ملاقاتے ہوئے ہیں قطر انویسمنٹ انویسمنٹ ایتھارٹی سے ملاقاتے ہوئے ہیں تین بلین ڈالرز کی بات ہو رہی ہے کہ قطر پاکستان میں تین بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے یہ تین بلین ڈالرز کن کن سیکٹرز میں لگیں گے اس کا بریک اپ کیا ہے آج وزیراعظم افتائر اسماعیل نے اس بارے میں پریس کانفرنس کی وہ کیا کہتے ہیں تین بلک آپ کے سامنے رکھتا قطر کا جو بنیادی انٹرسٹ ہے ہمارے ائرپورٹوں کی لانگ ٹرم لیس پہ ہے اور مینجمنٹ کنٹرول پہ ہے خریدنے پہ نہیں دوسرا ان کا کچھ سی پورٹ پہ کچھ کنسٹرکشن کرنا یا ٹرمینار بنانے پہ کیسرا ان کا انٹرسٹ ہمارے ایلن جی کے پلانٹس میں ہے چوتھا ان کا انٹرسٹ ہمارے شمسی تبانائی کے جو پروجیکٹس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہے عالمی جریدے رویٹرز نے روزویلٹ ہوتیل کی خریداری سے متعلق ہے اس کے شیرز قطر کو دینے سے متعلق ہے خبر چھاپی آج اس کی بھی تردید مفتا اسماعیل صاحب نے اپنی اس پریس کانفرنس پہ کی ہے نہ صرف مفتا اسماعیل صاحب نے اس بارے میں تردید کی ہے بلکہ خود باقی وزیر ریلویز خواجہ ساد رفیق اور بفاقی وزیر پی آئے بھی کیونکہ وہ ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کیے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے نہ کسی نے کسی ائرپورٹ کے کسی شیر کو فروخت کرنے کی بات کی ہے نہ کوئی اس طرح کی آفر کی گئی ہے نہ اس پر کوئی گفتگو گی یہاں پہ ایک پروپیگنڈا کیمپین چلا دی گئی صرف اس کے دوہا کے قطر کے دورے کو ناکام کرنے کے لیے تو اگر آپ اس طرح کریں گے اور فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کو روکیں گے تو کیا یہ ملک کی خدمت ہے مجھے بتائیے اب یہ جو سرمایہ کاری آ رہی ہے یہ کن کن سیکٹرز میں ہوگی کیا اس کا موڈل کیا ہوگا اس کا بریک اپ کیا ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے آج بفاقی وزیر سرمایہ کاری چودری سالک حسین صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے السلام علیکم چودری سالک حسین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ کو اپنا پورٹ فولیو سنبھالے ہوئے کوئی دھائی تین مہینے ہو گئے ہیں کن کن ایوی نیوز کو آپ نے ٹیپ ان کیا ہے کن ایوی نیوز کو ٹچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس پر تو تفصیل سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے کیونکہ وزیراعظم نے بڑا ایمپورٹن دورہ کیا ہے قطر کا آپ بھی غالباً ان کے ساتھ موجود تھے یہ جو تین ملین ڈالرز کی بات ہو رہی ہے اس کا بریک اپ کیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں کن کن سیکٹرز میں تین ملین ڈالرز لگے گے السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جی اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا پہلے تو میں ہی کہوں گا کہ جی یہ جو قطر جانے سے پہلے وزیراعظم صاحب نے کئی دفعہ میٹنگز بلائیں اور ان سب میٹنگز میں یہی پتہ چلا کہ دوزار انیس کے اندر پاکستانی حکومت کے ساتھ کافی سیریس لیول پہ قطر حکومت کی باتشیت کی باتشیت ہوئی تھی لیکن اس کا کوئی آگے پیش رفت نہیں ہوئی اس لیے جب ہم وہاں پہ گئے تو ہر میٹنگ میں انہوں نے دوزار انیس کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ جی ہم دوزار انیس کے اندر ہم نے اپنا ٹرمینل بھی بنانا تھا پورٹکاسم پہ اس کے علاوہ اور بھی انویسمنٹس کرنی تھی لیکن ہماری سائٹ سے کسی نے اس کو پرسیو نہیں کیا پراپرلی تو پہلے تو وہ اس بات سے بھی کافی ڈسپوائنٹڈ تھے لیکن وزیراعظم صاحب نے کافی اچھی ملاقاتیں کی اور باقی بھی ان کی کابینہ کے لوگ ساتھ تھے تو وہ اس بات پہ امادہ بھی ہوئے ہیں اور کنونس بھی ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ جی یہ اس کی جو بائی فرکیشن ہوگی وہ ٹاپ پریورٹی ان کی ہے کہ سولر کے اندر تاکہ بجلی سستی جو ہے وہ پاکستان میں بن سکے ابھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے اور قطر نے اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ بھی شوک کی ہے تو انشاءاللہ اللہ اور یہ پروجیکس بھی اس طرح کے ہیں جو بہت جلدی تکمیل میں کیمرائل سے گزر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ امید ہے اگلے سال گرمیوں تک تقریباً کافی بجلی کے ریٹس میں کمی آئے گی اور سولر کے علاوہ انہوں نے انٹرسٹ شوک کی ہے جی ائرپورٹ جو ہمارے کراچی اور اسلامباد ہیں اس کی منیجمنٹ کے اندر کئی باتیں چال رہی تھیں کہ شاید پی آئی کو فروخت کیا جا رہا ہے یا کوئی ان کا جو ہوتیل ہے نیویوک میں اس کو فروخت کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جی اس کے علاوہ انہوں نے کیو ٹرمیلل ایک بنایا تھا جی یہاں پہ پورٹ کاسم پہ لیکن وہ دو سال سے اس کی پولیسی نہیں بنا سکے تو وہ بھی وزیراعظم کی ہدایت پہ بہت جلدی اس کی پولیسی جو ہے وہ اناؤنس بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس سے یہ ہے کہ آگے جو سردیاں آ رہی ہیں اس میں امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہ گیس کی جو پرابلمز ہیں یہ بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ملاقات وہاں پہ ہوئی جی قطر بزنس کانسل سے انہوں نے بھی بہت انٹرسٹ شو کیا اس طرح کئی سارے ایسے مواقع ہیں جس کے اندر قطر نے انٹرسٹ شو کی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ تھوڑا مایوس بھی تھے کہ وہ بار بار دوزار انیس کا ذکر کرتے تھے کہ ہماری ملاقات ہوئی بڑی ہائی لیول ڈیلیکیشن پاکستان سے بھی آئے ہم بھی آئے لیکن کوئی پیش رکھ نہ ہو سکی چوئی سارے صاحب آپ کی اس گفتکوں سے تین بڑی اپورٹنٹ باتیں سمجھ آتی ہیں نمبر اون یہ کہ دوزار انیس میں جو کچھ ہوا خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شاید وہ سکسیسفل نہیں ہو سکا ان کی کوئی ریزنٹمنٹ تھی اس کو کچھ کلاریٹی درکار تھی وہ کلاریفیکیشنز دینے کی کوشش کی گئی نمبر ٹو آپ یہ کہہ رہے کہ اینجی سیکٹر کے اندر جو ہے وہ انویسمنٹ کا میں دلچسپ بھی رکھتے ہیں ارادہ بھی ظاہر کیا ہے سولے سیکٹر اور الینجی جو ہے وہ پرامیننٹ سیکٹر پھر آپ یہ کہہ رہے کہ کچھ ائرپورٹ مینجمنٹ کے حوالے سے اب اگر میں ون بے ون آؤں تو وہ ریزنٹمنٹ بنیادی طور پر قطر کی کیا تھی ایس فار ایس دی پریویس گورنمنٹ اس کنسرنڈ میرے خیال میں جی فالو اپ نہیں تھا کچھ کام ہماری سائٹ سے بھی ہونے والے تھے وہ ہوئی نہیں وہ الینجی ٹرمینلز بھی تھے جی الینجی ٹرمینلز بھی اس میں تھے کیو ٹرمینل ان کا جو پورٹ کاسم پہ ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی پروجیکٹس سے جو ہماری سائٹ سے کپٹمنٹس تھیں لیکن کوئی اس میں فالو اپ نہیں تھا کوئی پیشرف نہیں تھی ٹھیک وہ ڈیلیوریبلز ہماری طرف سے پینڈنگ تھے آپ یہ کہہ رہے کہ اس میں اب انہیں منالیا گیا ہے تو وہ یہ جو ٹرمینلز ابھی رہتے تھے وہ پورٹ کاسم والا بھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ الینجی سپلائی کی بات ہو رہی ہے خاص طور پر کول پار پلانٹ تک بھی اس پر بھی کوئی پیشرفت ہو گئی ہے اس پر وہ ابھی فائنل آئیز نہیں ہوا جی اس کے اندر ابھی مزید ڈسکیشن درکار ہے جی آج سارے سالک حسین سب الینجی کے وجہ پلانٹس یہ جو سولر کا معاملہ ہے ہم نے دیکھا کہ پرائی منسٹر صاحب جب ترکی گئے آہ تو کچھ میٹنگز وہاں بھی بھی ہوئی سولر کے اندر انویسٹ کرنے میں اور وہاں کی کچھ جو بزنس کمیونٹی ہے اس نے کافی انٹریسٹ شو کیا اور پھر سلمان شہباز صاحب کا بڑا ذکر ہوا اس وقت بھی ہے اس پر سولر اس کنسرن اور پھر ابھی بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سولر میں کافی گفتگو ہوئی ہے اور پھر ایک کانٹروورسی یہاں پر بن گئی کہ شاید سلمان شہباز صاحب کا کوئی بزنس ہے ایک تو وہ کس کپیسٹی میں وہاں پہ میٹنگز کر رہے تھے اور پھر شاید ان کا بزنس ہے اور یہ کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہے تو اس طرح کی کانٹروورسی آ جاتی ہے میں جی وہاں پہ موجود تھا میں نے تو کوئی اس طرح کی کنسپیریسی ہوتے مجھے تو نہیں نظر آئی اور ساتھ ہی ساتھ جو قطر انویسمنٹ آثورٹی ہے اس کے اپنے پینل کے اوپر ایسے ٹیکنیکل لوگ ہیں چائنہ میں بھی اور بھی جگہوں پہ یورپین بھی ہیں پارٹنرز ان کے جن کو وہ لے کے پاکستان آئیں گے تو میرے خیال میں آج کل تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز ہو رہی ہو تو اس کو کانسپیریسی بنا دیتے ہیں میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ دوزار انیس میں کونسی ایسی کانسپیریسی ہوئی تھی جہاں پہ یہ سارے کام روکے گئے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن میں نے کافی ڈگ ان کیا کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے پروجیکس تکمیل تک نہیں پہنچا تو اس میں آپ خود بھی انمیسٹیگیٹ کریں پتا کریں کہ کیا ایسے معاملات تھے کیوں روکا گیا انکاموں تو اگر کوئی چیز ہونے جا رہی ہے اس کے اندل بھی ایک نسپیریسی کا انصر نکال لیں گے سولر کا بزنس نہیں ہے سلمان شہباز صاحب کا یا براہ راست ان کا کوئی لنک نہیں ہے کہ اس لیے پرائم منیسٹر صاحب آپ خاصی دلچسپی لے رہے ہیں خاص طور پر سولر پروجیکس میں آپ اس کو ریفیوٹ کرتے ہیں میرا نہیں خیال جی جی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ساری دنیا رینیوبل انرجی کی طرف جا رہی ہے ہم ابھی بھی اس میں بہت پیچھیں تو اور بیڈی سستی پیدا ہم کس نہ کر سکتے ہیں اور فوری طور پر وہ ہمارے ہائیڈرو کے پروجیکس ہیں ان میں ٹائم لگے گا ڈیم بننے میں ٹائم لگے گا پانچ سال سات سال یہ واحد سولر ایک ایسے رینیوبل انرجی اور ونڈ جو ہم آٹھ سے چھے سے آٹھ مہینے میکسیمم نو دس مہینوں میں یہ اس سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں بات کریں گے اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ کیا وجہ ہے کہ سولر پینلز اس وقت جو پورٹس پہ پڑے ہوئے ہیں انویسٹرز کے پیسے فسے ہوئے ہیں ہنڈر پرسنٹ کیش مارجن کے اوپر اور وہ پینلز وہاں سے نہیں آ رہے ہیں مطلب یہ آپ اس کی ایمپورٹنس کو سمجھتے ہیں رینیوبل انرجی سورسز کی اور خاص طور پر سولر کی تو سولر پینلز وہاں پڑے ہوئے ہیں پورٹس کے اوپر خراب ہو رہے ہیں وہ ملک کے اوپر آنے نہیں دیے جا رہے ہیں نہیں آپ کانیلی دوبارہ چیک کریں میں اپنے پروگرام میں پہر آگے اس کی تفصیل میں جا سکتا ہوں جانے سے پہلے بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی کابنٹ کے اندر اور بڑا کلیر انسٹرکشنز تھی کہ سولر پینلز اور انویسٹرز اور ان چیزوں کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی اور اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ریلیز کیا جائے کسٹمز جی جی یہ تو ہو گیا لیکن اس کے بعد مفتا اسماعیل صاحب نے بتایا کہ کم از کم تین مہینے تک تو جو امپورٹ کی اوپر بین ہے یہ امپورٹرز کو بھگتنا پڑے گا اس میں جو سولر والے ہیں وہ بھی اس کی ذات میں آ رہے ہیں تو میری کیونکہ بات ہوئی ہے خاص طور پر سولر اسوسییشن سے بھی پریزیڈنٹ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے پریشان ہیں ان کے اوپر جی کافی تنقید بھی کی گئی کابینہ کے اندر اسی معاملے میں اور میں سمجھتا ہوں اگلے ایک دو ہفتوں میں جو بھی سولر سے ریلیٹڈ سامان پورٹس کے اوپر ہیں انشاءاللہ وہ ریلیز ہو جائے گا جی اچھا اب یہ جو ائرپورٹس کا معاملہ ہے اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جی کہ پندرہ سبتمبر جی پرائیمیسٹر صاحب نے ڈیڈلائن دی ہے کہ جو بھی پولیسی ہے سولر کے اوپر اس کو مرتب کیا جائے جی تاکہ اس کے بعد ایک یہ انویسٹرز ہیں ان کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جو بھی آنا چاہتا ہے اس سیگمنٹ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو کسی قسم کی دیکھتیاں پریشانی نہ ہو اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ائرپورٹس کا معاملہ ہے اس کے اوپر کافی کنفیوشن ہے گزرشتر روز ہمارے شو میں بھی ڈسکاس ہوا ایک کانٹروورسی تھی کہ شاید روزویلٹ ہوتیل کے اندر کیونکہ رویٹرز نے سٹوری چھاپ دی کہ روزویلٹ ہوتیل کے 25% شیئرز جو ہیں وہ قطر کو دوہا کو دیے جا رہے ہیں اور پھر ائرپورٹس جو ہیں ان کی بھی کو پرائیمٹائزیشن ہو رہی ہے ذرا اس پر کیا ڈیٹیلز ہیں کیونکہ آپ موجود تھے کسی بھی میٹنگ میں جی روزویلٹ کا ذکر بھی نہیں ہوا جی اور دوسرا جو ائرپورٹ کا ہے جی آپ کو پتا ہے دنیا میں آپ اگر چک کریں ہمارے ہمسائے مول کے اندر ہیتھرو ایون جو لنڈ کا ائرپورٹ ہے کئی ایسے جو ایسے ائرپورٹس ہیں جو بہت بیزی ہیں تو ان کو جو ہے وہ آؤٹسورس کیا گیا یہ منیجمنٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں گورنمنٹ کو کچھ جیب سے نہیں ڈالنا پڑے گا بلکہ ریونیو ہی آیا کرے گا انشاءاللہ تو یہ کنسیشن اگریمنٹس ہوتے ہیں جی بیس سال پچیس سال کے لیے وہ آپ کا منیج کرتے ہیں تاکہ اس کی ایفیشنسی بہتر کی جا سکے اس کا کمرشل ایسپیکٹ جو ہے وہ بہتر کیا جا سکے تو صرف ائرپورٹس کی منیجمنٹ کی حد تک بات ہوئی ہے جی کوئی بھی چیز فروخت نہیں کی جاری ہے تو اس کا بزنس موڈل کیا ہوگا وہ کون کون سے ائرپورٹس ہا رہے ہیں اور کس بزنس موڈل کے تحت یہ کام کریں گے وہ آؤٹسورس کریں گے آپ ان کو لیس پر دے گے یہ کس طرح سے اس کو چلائیں گے یہ کراچی ائرپورٹ اور اسلامباد ائرپورٹ یہ دو ائرپورٹس ڈسکس ہوئے ہیں اور یہ کنسیشن اگریمنٹس ہوتے ہیں مطلب آپ سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کو جتنا وہاں سے بزنس ہوگا اس کا شیئر ملا کرے گا اس حساب سے اس پرپورشن کے حساب سے اگریمنٹ ہوگا اگر وہ وہاں پہ کوئی نیا بزنس ایکٹیوٹی بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی کنسیشن دیں گے گورنمنٹ کو اور ان کا ساتھ پلان تھا کہ کراچی کیونکہ وہاں انویسمنٹ بھی درکار ہے میرے خیال میں وہ ایک بہت بڑا حب بن سکتا ہے وہاں پہ کارگو ٹرمینل کی بھی بات ہوئی تو انشاءاللہ اس سے گورنمنٹ کو ایک نیا سورس آف ریمنی ہوئی جنریٹ ہوگا کیونکہ میں سمجھتا ہوں جس طرح انویسمنٹ آثورٹی ہے ان کا اگر آپ دیکھیں تو دے دونٹ انویسمنٹ آثورٹی بنائی ہے یہ اس میں انویسٹ نہیں کرتی اسی طرح ہمیں بھی پاکستان میں چاہیے کہ ہم صرف ٹیکسیشن کے اوپر ہی گورنمنٹ کا ریونیو نہ ڈپینڈ کرے بلکہ دوسرے بھی سورسز ہونے چاہیے گورنمنٹ کے پاس ریونیو کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے اور کیونکہ آپ کیونکہ سرمایہ کاری کو دیکھ رہے ہیں تو یہ روزویلڈ کے حوالے سے تردید تو آگئی ہے لیکن پینڈیمک جب سے آیا یہ روزویلڈ تو بلکل بند پڑا ہوا ہے ہماری ایک پراپرٹی ہے پرائم ریل اسٹیٹ ہے اس کا کیا کرنا ہے سوچ رہے ہیں کچھ اس کے بارے میں اس بارے میں جی ابھی میرے خیال میں کوئی فائنلائزیشن نہیں ہوئی اسی وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ لوگ کوئی اچھی چیز بھی ہونے جا رہی ہو تو تنقید کرتے ہیں کہ بیش دیا ہے انہوں نے ملک کا ایک اساسہ تھا میں صرف آپ کو یہ کہوں گا جی کہ اگر روزویلڈ کی آج اگر آپ ویلیو دیکھیں تو اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے جو کابینہ میں ڈسکس کی گئی کہ شاید ایک سال کے اندر غالباً یہ نیویوک جو ہے وہ اس کو ہیریٹیج پراپرٹی ڈیکلئر کر دے گا اگر وہ ہیریٹیج پراپرٹی ڈیکلئر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ وہاں پہ سوائے اس پراپرٹی جس طرح ہے ایز ایز ہی رکھ سکتے ہیں اس کو آپ چینج بھی نہیں کر سکتے تو اگر اس میں ہم کوئی وہاں پہ ٹاور بنا لیں تو وہاں تقریباً تین گناہ زیادہ ریوینیو آپ جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن گورنمنٹ کیونکہ اتنے زیادہ وہ کنسپیریسیز کریئٹ ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے ملک ایک ساسا بیج دی ہے میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ہم اس کا ففٹی پرشنٹ بھی بیج دیتے ہیں تو اس کی اگر آج ففٹی پرشنٹ ویلیو ایک بلین ڈالر ہے تو پانچ سال بعد اسی ففٹی پرشنٹ جو آپ کے پاس رہ گیا ہوگا اس کی پانچ بلین ڈالر ویلیو ہوگی لیکن کیونکہ یہ سمجھانا لوگوں کو مشکل ہوتا ہے ایک پھر نیریٹیو بن جائے گا کہ انہوں نے کساسا بیج دی ہے تو اس لیے گورنمنٹ تھوڑی سی ریلکٹنٹ ہے اس پہ کوئی مزید پیشرفت کرنے کے لیے لیکن obviously وہ کرنا چاہیے جو نیشنل انٹرس کے اندر ہو correct me if I'm wrong کہ قطر جانے سے پہلے شاید کیابنٹ سے کوئی منظوری بھی لی گئی روزویلٹ کی حوالے سے اس کی پرائیوٹائزیشن یا اس کے شیئرز فروخت کرنے سے مطابق ایسی کوئی خبر ہے نہیں نہیں جی بالکل کوئی approval نہیں لے گیا صرف discussion ہوئی تھی اور discussion کے اینڈ میں یہی تھا کہ جی اس کو ابھی ذرا back burner پر رکھتے تھے جی روزویلٹ کو بھی اور پی آئی اے کو آج صاحب ایسے بہت سارے اور ایک کوشش یہ بھی اور پی آئی اے کے ساتھ میں ایک اور بات mention کرنا جاؤں گا جی کہ پی آئی اے کو profitable بنانے کے لیے وزیراعظم صاحب نے بہت خاص interest لی ہے اور special task دی ہے کہ جی اگر 20 سال میں اس کے اوپر ذکر ہو رہا ہے کہ جی پی آئی اے خسارے میں ہیں تو انہوں نے یہ task بھی دی ہے اور جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ task accept بھی کی ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم profitable بنائیں گے میں بھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہی کے پاس بہت اچھے roots ہیں capacity کے issues ہیں جی capacity کے issues ہیں ایسے بہت سارے departments ہیں جن کے capacity کے issues ہیں اور اس کی وجہ سے وہ خسارے میں ہیں پی آئی اے ہو گیا پاکسن سٹیل میل بند پڑی ہے ایسے بہت سارے ادارے ایسے جو صفید ہاتی ہیں تو whenever it comes to آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی governments ہیں جی وہ جی تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں پرائیوٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں ضروری بھی ناغذیر بھی ہو جاتا ہے کرنے نہیں دی جاتی اس پہ بہت سارے political interests آ جاتے ہیں political critique آ جاتی ہے ان کے بارے میں آپ کی منسٹری نے کیا سوچا ہے پرائیوٹائز کریں گے investment لے کے آئیں گے کیسے چلائیں گے میرے خیال میں جی government کے جتنے ادارے ہیں they should be run very professionally اگر ہم دیکھیں government کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ سارے کام کریں جی کہ مطلب وہ سٹیل میل بھی چلا رہی ہے وہ aviation بھی مطلب آپ کی airline بھی چلا رہی ہے اس کے لیے best یہ ہوتا ہے کہ government نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی میں اگر let's suppose سال کام اس میں ایک ارب روپیہ ڈال رہے ہیں اور اگر ہم اس کے 50% یا 49% یا 51% شیئر بیج دیتے ہیں تو بجائے ہم سال کا ایک billion ڈالنے کے ہمیں in return revenue دو billion کر generate ہو جاتا ہے اسی آدھے یعنی شیئرولنگ کے حساب سے اور اس کی value بھی جو ہے وہ آج سے پانچ سال دس سال بعد کئی گناہ multiply ہو جائے گی تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بہت سوال ہے جس کے اوپر government کو focus کرنا چاہیے سوچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے نہیں government تو آپ ہے جو سالکسین صاحب government تو آپ ہے مجھے یاد پڑتا ہے اس کی practicality یا implementation بڑی important ہے اور وہ implementation آپ نے کرنی ہے کر لیں گے جی privatization جی اس میں بیو آئی کے domain میں نہیں آتا لیکن میں تو اس حق میں ہوں کہ وہ ساری چیزیں privatize ضرور کرنی چاہیے جو 20 سال سے بند پڑی ہوئی ہیں اور اس کا ہمارے پاس کوئی solution بھی نہیں ہے ٹھیک اچھا اب یہ بلکہ government کی جیب سے ہر سال اس پر جا رہا ہے بلکل جا رہا ہے خسارے میں جا رہا ہے اب سر quickly دو سوال ہیں اس کے بعد پھر آپ اس کو wind up کریں گے جو FDIs ہیں خاص طور پر FDIs کی بہت ضرورت ہے ہمیں foreign direct investment جتنی تیزی سے آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے اس کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لئے کہ جی دو مہینے ڈھائی مہینے ہو گئے ہیں جی جب یہ منشری میں کہ چارج لیا تو ہمیں دو ڈھائی مہینے ابھی صرف اس میں لگ گئے ہیں کہ جو investments یہاں آئی تھی پچھلے تین سال چار سال میں وہ جہاں پہ stuck ہوئی ہیں ان کو ہم آگے ان کے لئے راہ ہم وار کر رہے ہیں نئی investments میں وہ pipeline کے اندر ہیں جسنا آپ نے دیکھا بھی جو قطر کا وزٹ تھا یہ بڑا کامیاب رہا تو یہ ساری investments یہ بھی میں سمجھتا ہوں اس میں تھی کہ 2019 سے block ہوئی ہی تھی تو basically میں کئی investors سے ملا ہوں جی جن کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو آپ سمجھ لیں دو گھنٹے میں حل ہو سکتے ہیں لیکن وہ دو دو سال جو ہے وہ منشریوں کے چکر کاٹتے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ بہت جل دیکھیں گے in the next 3-4 months کہ یہ ساری چیزیں جو رکی بھی تھی انشاءاللہ یہ investment ملک کے اندر آئے گی میرے نزدیک صرف MOU سائن کر لینا کوئی achievement نہیں ہے ملک کے اندر ڈالر لینڈ ہو جائے میں سمجھتا ہوں یہ achievement ہے ٹھیک یہ آپ کا vision تو بہت اچھا ہے آپ کو دو ڈھائیمی نہیں ہوئے ہیں portfolio لیے ہوئے مزید I don't know کتنا وقت ہے آپ کے پاس next elections تک ہوتا ہے یا اس سے پہلے کو political uncertainty آپ کو لگتا ہے کہ یہ achievable ہوگا یا at least آپ اس direction میں ڈال جائیں گے آپ کو لگ رہا ہے are you hopeful enough جی آئی ایم جی آئی ایم بری hopeful کہ بھائی ڈیسمبر جینوری انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا چیزیں کافی بہتر ہو رہی ہیں اور ملک کے اندر ذریعہ موادلہ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ اور باقی ایک ہفتہ ہو دو ہفتے ہو وہ سوچے بغیر اور ہم تو کام کر رہے ہیں ٹھیک اچھا lastly کیونکہ آئی ایم ایف کی ایک پری کنڈیشن یہ تھی کہ آپ نے چار ارب ڈالر اکٹھے کرنے ہیں شاید وہ کو برادر کانٹریز کے ساتھ کرنے تھے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پری کنڈیشن ہے آئی ایم ایف کی کہ آپ اتنے پیسے اکٹھے کر لیں اس کے بعد ہم یہ ٹرانچ جاری کریں گے وہ فلفل ہو گئی جی جی اس میں میں کیونکہ ان سے ڈیریکٹلی ڈیل نہیں کہا رہا لیکن اس ٹرپ کے دوران جو میرا انٹریکشن ہوا تھا مفتہ صاحب سے تو وہ بہت پوزیٹیف تھے کہ انشاءاللہ اللہ اچیفے بل ہے بہت بہت شکریہ شاید صالح حسین صاحب پروگرام کا وقت تک اکٹھے آپ کو پہنچا ہے آپ سے بلکات ہوگی انشاءاللہ اگلے افتر اللہ حافظ